اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے دوستو ہماری آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسانی دماغ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ انسانی دماغ کی ساخت اور انسانی دماغ سے منسلک چند نہایت دلچسپ اور عجیب و غریب حقائق شیئر کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن آئیکن کو بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل کی تمام ویڈیوز آپ کو بہ آسانی ملتی رہیں تو چلیے اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف میچیو کاکو کا شمار دور حاضر کے ذہین ترین افراد میں ہوتا ہے پیشے کے اعتبار سے یہ ایک پروفیسر ہیں اور ان کا شعبہ نظریاتی فیزکس کا ہے میچیو کاکو کے بقول انسانی دماغ اگر کائنات کی نہیں تو ہمارے نظام شمسی کی پہچیدہ ترین چہ ہے میچیو کاکو نے ایسا کیوں کہا دماغ میں سو عرب کے لگ بغ نیورانز موجود ہوتے ہیں نیورانز انسانی نروس سسٹم میں موجود ان سیلز کو کہا جاتا ہے جو معلومات کو دوسرے نروس سیلز مسلز یا گلینڈز تک پہنچاتے ہیں دوستو میچیو کاکو کے انسانی دماغ کو نظام شمسی کی پہچیدہ ترین چہے قرار دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسانی دماغ میں سو عرب کے لگ بغ نیورانز موجود ہوتے ہیں انسانی دماغ کا وزن تین پاؤنڈ ہے انسانی دماغ کا تہتر فیصد پانی پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں ساٹھ فیصد چربی بھی شامل ہوتی ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں انسانی دماغ تئیس ہواٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے جسم میں کل پیدا ہونے والے خون اور آکسیجن کا بیس فیصد حصہ انسانی دماغ استعمال کرتا ہے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک انسانی دماغ کو خون کی ترسیل یعنی سپلائی رک جائے تو آٹھ سے دس سیکنڈ بعد دماغ ہوش و حواس کھونا شروع کر دیتا ہے دوستو اب آپ کے ساتھ ایک نہایت نقابل یقین فیکٹ شیئر کرتے ہیں انسان کی موت کے بعد یا یوں کہہ لیجئے کہ دل کی دڑکن بند ہونے کے بعد بھی انسانی دماغ پانچ سے چھ منٹ تک بچا رہ سکتا ہے یا کسی حد تک کام کر سکتا ہے دماغ میں موجود رگوں کی کل لمبائی قریباً ایک لاکھ میل ہے دوستو آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی جاگتے ہوئے یا کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کے دماغ کی ایکٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی سوتے وقت خواب دیکھتے وقت ہوتی ہے دوستو میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ ہم انگلیوں اور ہاتھوں کی مدد سے بچوں کو یا دوسرے انسانوں کو تو گدگدی کر کے ہنسا سکتے ہیں لیکن ایسا اپنے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے یعنی اپنے آپ کو گدگدی کر کے کیوں نہیں ہنسا سکتے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا دماغ آپ کے ٹچ کو پہچانتا ہے لہٰذا آپ کبھی بھی خود کو گدگدی کر کر نہیں ہنسا سکتے دوستو آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ ایک چوبیس گھنٹوں پر مشتمل دن میں ایک آدمی کے دماغ میں اوستن ستر ہزار کے لگ بگ حیالات آتے ہیں سٹریس یعنی پریشانی آپ کے دماغ کے ہلیوں اور فنکشنز کو بیدار کرتی ہے معلومات مختلف رفتار سے دماغ کے ہلیوں میں سفر کرتی ہیں اسی لئے کبھی کبار ہمیں کوئی بات فوراں یاد آ جاتی ہے اور کبھی کچھ وقت گزرنے کے بعد نائنٹین ففٹی فائف میں ایلبرٹ آئنسٹین کی وفات کے بعد پوسٹ مارٹم کے دوران ہاروی نامی سرجن نے آئنسٹین کا دماغ اس کی کھوپڑی سے نکال کر محفوظ کر لیا لیکن اس حقیقت کا انکشاف کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ہوا آئنسٹین کا دماغ آج تک محفوظ ہے اور اس پر کافی ریسرچ بھی کی جا چکی ہے تو فرنٹس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے فرنٹس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ